اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان سمر عباس آج ناظرین میں آپ کے سامنے کچھ دلچسپ حقائق لے کر آنگا ملکی سیاست میں اس وقت ایک بحث چل رہی ہے کہ چور چور ڈاکو ڈاکو کی گردان آپ کو روزانہ سننے کو ملتی ہے کہاں وہ قومی اسمبلی ہو یا کوئی پریس کانفرنس کا پلیٹ فارم ہو ملکی اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت پاکستانی تاریخ کی ایک کرپ ترین حکومت ہے جبکہ اسی طرح کا دعویہ ہمیں جو حکومت ہے اس کی طرف سے بھی سننے کو ملتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو حکومتیں ہیں جو ماضی کی دو حکومتیں ماضی کے دو عدوار میں جو برسر اقتدار رہی ہیں یہ دونوں حکومتیں پاکستان کی کرپ ترین حکومتیں تھیں انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اب کچھ حقائق میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا ایک ریپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ ریپورٹ ہے فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی کی جو کہ کے الیکٹرک سے متعلق بنائی گئی تھی یہ ریپورٹ تحقیقاتی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں ناظرین سب سے بڑا انکشاف جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ چودہ پندرہ سال سے جو کے الیکٹرک ہے کراچی میں جو بجلی پروائیڈ کرنے والی کمپنی ہے کے الیکٹرک یہ ایک نجی ادارہ ہے اس میں زیادہ پرائیوٹ شیئرز ہیں ابراج گروپ کی ایک کمپنی ہے آرکھ نکوی صاحب اسے اون کرتے ہیں اس کے مالک ہیں ان کے بارے میں بھی ریپورٹ کے اندر بڑے چشم کشاہ انکشافات سامنے آئے ہیں لیکن اس میں جو مین چیز جو میرے سامنے آئی ہے جو میری لئے بڑی ایک حیران کن چیز تھی وہ یہ تھی آپ بھی یقیناً چونک جائیں گے یہ سن کے حیران رہ جائیں گے یہ سن کے یہ جان کے کہ کے الیکٹرک جو ہے جب سے پرائیوٹائز ہوئی ہے نچکاری اس کی ہوئی ہے تب سے آج تک جو گیس یہ استعمال کرتی رہی ہے یعنی دوہزار اٹھارہ تک کی یہ ریپورٹ تھی اس میں تقریباً اناسی عرب روپے کی گیس استعمال کی ہے گیس اور لائیبلٹیز جو ہیں اس کی بنتی ہیں سویج سودن گیس کمپنی کی طرف اس اس جی سی کی طرف اناسی عرب کی گیس استعمال ہوتی ہے اناسی عرب کے ٹوٹل لائیبلٹیز بنتی ہیں اور اس میں جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے افسوسناک چیز یہ ہے کہ سویج سودن گیس کمپنی اور کے الیکٹرک کے درمیان گیس کی فروخت کا کوئی معاہدہ ہی ایکزیسٹ نہیں کرتا یعنی بغیر معاہدے کے کے الیکٹرک کو ایس ایس جی سی سے گیس مل رہی ہے ابھی موجودہ حکومت نے بھی گیس کی سپلائی بڑھائی ہے کہ انہوں نے ایک سو اسی ایم ایم سی ایف ٹی سے بڑھا کے اس کو کیا ہے تقریباً اس کو دو سو نوے ایم ایم سی ایف ٹی کر دیا ہے لیکن ایک سو نوے سے دو سو نوے کر دیا ہے لیکن معاہدہ ابھی تک ایگزیسٹ نہیں کرتا کسی قسم کا مشرف دور میں جب یہ کمپنی پرائیوٹائز ہوئی پرویز مشرف کے دور حکومت میں اس وقت بھی کسی قسم کا چیز کو نہیں دیکھا گیا کہ یہ کمپنی پرائیوٹائز ہو چکی ہے اس کا کوئی اگریمنٹ ہونا چاہیے گیس سیل اگریمنٹ جی ایسے کمپنی اور ایس ایس جی سی کا درمیان جس نے اسے گیس پروائیڈ کرنی ہے نہیں دیکھا گیا اس چیز کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا گیا یا پھر کسی سے رہ گیا لیکن مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جان بوجھ کے یہ چھوڑا گیا ہے لیوپول پھر پیپلز پارٹی کا دور حکومت آتا ہے ناظرین دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک انہوں نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی کیا الیکٹرک جو ہے وہ گیس استعمال کرتی رہی ہے اس ایس جی سی سے لے کر اور کوئی اگریمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھا پھر نونلی کی حکومت آتی ہے وہ بھی بغیر اگریمنٹ کے ہی گیس پروائیڈ کرتے رہتے ہیں کیا الیکٹرک کو اور اب تحریک انصاف کی حکومت ہے پچھلے دو سال سے انہوں نے نہ صرف گیس کی سپلائی جاری رکھیا بلکہ اب اسے انہینس کر کے ہنڈرڈ ایم ایم سی ایف ٹی اضافی گیس بھی آج کل چونکہ بہران اکراچی کے اندر بجلی کا اس لیے اضافی بجلی بھی دی جا رہی ہے تو ٹوٹل جو ڈیفالٹ ڈیفالٹ ہے یہ نہیں کہ جو ایس ایس جی سی کے لیے جو بنتے ہیں ایریئرز ہیں کے الیکٹرک کے اس میں لیٹ پیمنٹ سرچارج بھی شامل ہے یہ ملا کہ 89 ارب روپیہ بنتا ہے 89 ارب روپے دینے ہیں کہ الیکٹرک نے ایس ایس جی سی کے اور کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے تو کسی کو آپ نے 10 روپے بھی دینے ہو وہ آپ نہیں دے سکتے کسی کوٹ کے اندر آپ جا کے اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ پیسے دینے ہیں آؤٹسٹینڈنگ آپ کی ایماؤٹ ہے تو یہ اس میں بہت سارے ادارے ایس ای سی پی ہو گیا اوگرا ہو گیا نیپرا یہ سارے ادارے ایس چیز میں ان کا رول بنتا تھا ایس چیز کو دیکھتے لیکن نہیں دیکھا گیا بلکل ہی اوور لک کیا گیا حکومتیں بھی اس میں رسپونسبل ہیں کسی نے نہیں دیکھا اب جا کے او جی ڈی سی ایل میں ان کی ذمہ داری آتی ہے اور حکومتوں کی ذمہ داری تو تھی اس میں ناظرین جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بڑے انٹرسٹنگ ان کے صافات ہیں ایک تو اس میں جو معاملہ بن رہا ہے جی یہ آگیا جی ایک نام اسم نے اس ریپورٹ میں آیا ہے وہ ہے جی محمد امین راجپوت صاحب ہے جن کا ذکر آپ نے آج اسمبلی میں بھی سنا ہوگا محمد امین راجپوت صاحب کا اس ریپورٹ کے اندر ان کا ذکر ہے یہ ریپورٹ کار بلال بھٹا زرداری صاحب بھی لے را رہے تھے اس ریپورٹ میں یہ ذکر ہے کہ محمد امین راجپوت صاحب جو ہیں یہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ یہ رہے ہیں کے الیکٹرک کے اندر رہے ہیں انٹرنل آڈیٹر کے الیکٹرک میں انٹرنل آڈیٹر رہے ہیں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ کے درمیان اور پیپلز پارٹی کی جب حکومت ہے اس حکومت نے مارس دو ہزار بارہ سے اس محمد امین راجپوت صاحب کو لگا دیا جی قائم مقام ایم ڈی لگا دیا منیجنگ ڈیریکٹر لگا دیا اس ایس جی سی کا جس نے یہ گیس پروائیڈ کرنی ہے اور یہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ اس لیے لگایا گیا کہ اس میں یقینی طور پر جو خدشہ اس چیز کا سٹرونگ اپریہنشنز ہیں کہ محمد امین راجپوت صاحب نے اپنے سابقہ ادارے کے الیکٹرک کے مفادات کو تحفظ فرام کیا ہوگا اس ایس جی سی میں آگے پھر جناب اس میں آگے معاملہ آ جاتا ہے یہ محمد امین راجپوت صاحب کا جو کردار ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی محمد امین راجپوت صاحب کے بارے میں جب ہم نے انویسٹیگٹ کرنا شروع کیا کہ بندہ یہ کون ہے کیسے آیا تو ایک انتہائی اہم انکشاف میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ یہ محمد امین راجپوت صاحب یہ کب کب آتے رہے اور کب کب جاتے رہے آج فیصل وارڈا صاحب نے بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں محمد امین راجپوت کا حوالہ دیا کہ یہ جی اس کو پیپلز پارٹی نے لگا دیا تیسی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے مفادات کو اس میں کے الیکٹرک کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے تو محمد امین راجپوت کی ہسٹری اگر میں آپ کے سامنے بریف ہسٹری رکھوں دو ہزار بارہ میں یہ قائم مقام مینجنگ ڈیریکٹر تائینات ہوتے ہیں جی اس اس جیسی کے اندر پھر دو ہزار تیرہ میں انہیں عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے پھر دو ہزار تیرہ میں جب نون دیکھی گورنٹ آئی تھی انہوں نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا تھا پھر دو ہزار سولہ میں یہ دیرس نوٹ کیجئے گا دو ہزار سولہ میں پھر قائم مقام مینجنگ ڈیریکٹر تائینات ہو جاتے ہیں اس اس جیسی کے اندر پھر 2019 میں انہیں عہدے سے ہٹایا جاتا ہے 16 میں لگتے ہیں 19 میں ہٹایا جاتا ہے 19 میں کیوں اٹایا گا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور 2019 میں نے کیوں اٹایا گیا 2019 میں اٹایا جانے کی وجہ یہ ہے یہ لیٹر میرے سامنے پڑا ہے تو ناظرین 2019 میں آپ کو یاد ہے کہ 2018 کے آخر میں گیس کا ایک بہران آیا تھا پاکستان میں بڑا شرید قسم کا دسمبر 2018 میں اس پہ امران حان صاحب نے نوٹس لیا تھا اور خان صاحب نے ایس این جی پیل اور ایس ایس جی سی کے ایم ڈیز کو عہدوں سے ہٹا دیا تھا تو جناب ایس این جی پیل کی ایم ڈی تھے امجد لطیف صاحب اور ایس ایس جی سی کے ایم ڈی تھے محمد امین راجبوت صاحب یہی محمد امین راجبوت صاحب جن کی میں نے آپ کو اسی بتائی یہ کب کب لگتے رہے کب کب ہٹائی جاتے رہے انہیں امران حان صاحب نے پراہ راست نوٹس لے کے جنوری 2019 میں عہدے سے ہٹا دیا تھا ایس ایس جی سی کے ایم ڈی کی حیثیت سے اور اب جا کے اب جب تحریک انصاف فیصل وارڈا صاحب آج اسی رپورٹ کا حوالہ دے کے اسیمبلی کے اندر بات کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے امین راجبوت کو لگا دیا جو کہ الیٹر کے مفادات کو تحفظ فرام کرتا رہا جا کے ایس ایس جی سی کے اندر ممکنہ طور پر اس رپورٹ کے اندر انکشاف کیا گیا ہے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے تو ایک نوٹفیکشن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بڑا انٹرسن نوٹفیکشن ہے یہ ہے جناب سوئی سودرن گیس کمپنی کا پانچ مئی دو ہزار بیس یعنی اس سال پانچ مئی دو ہزار بیس کو جو امین راجبوت صاحب ہیں انہیں تحریک انصاف کی حکومت نے پھر سے جنرل مینجر لگا دیا ہے سوری لگا دیا ہے ایم ڈی لگا دیا ہے سوئی سودرن گیس کمپنی کا سوئی سودرن گیس کمپنی کا ایم ڈی لگا دیا ہے ایکٹنگ مینجنگ ڈیریکٹر جب بھی لگتے ہیں ایکٹنگ ہی لگتے ہیں یہ ان کو ایکٹنگ ایم ڈی لگا دیا ہے سوئی سودرن گیس کمپنی کا یہ لیٹر میرے سامنے ہے جو کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو لکھا گیا ہے ایس ایس جیسی کی طرف سے کہ انہیں ہم نے لگا دیا ہے ایم ڈی پی ٹی آئی نے لگا دیا اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تاریخیں رکھی تھی ناظرین جب بڑی انٹرسٹنگ ہیں دو ہزار بارہ میں پیپلز پارٹی لگاتی ہے تیرہ میں نون لگا کے ہٹا دیتی ہے جب ہٹا دی ایک بندے کو پھر دوبارہ آپ آ کے دو ہزار سولہ میں کیوں لگاتے ہیں دو ہزار سولہ میں چونکہ ابراج گروپ اور شنگائی پاور کے درمیان ڈیل شروع ہو گئی تھی باتچیف شروع ہو گئی تھی کہ الیکٹرکی سیل کے حوالے سے تو یہ جو لائیبیلٹیز ہیں کہ الیکٹرکی کے سر جو آ رہی ہیں جو انہوں نے پی کرنے ہیں بلز یعنی کہ آؤٹسٹینڈنگ اور لائیبیلٹیز ان کے خاتے میں جو آ رہی ہیں جو انہوں نے ادا کرنی ہے قابل ادا ان پر جو بلز ہیں آؤٹسٹینڈنگز ہیں ایس ایس جی سی کے لیے جب تک وہ کلیئر نہیں کرتے پی ایس او پہ بھی ان کے کافی سارے ایماؤنٹ ہے جو پیبل ہے لیکن ایس ایس جی سی سے ایماؤنٹ کلیئر کروانے کے لیے یہی بندہ اٹھا کے لگا دیا جاتا ہے پھر ایس ایس جی سی کے اندر دو ہزار سولہ میں چونکہ بات چیز شروع ہو گئی تھی شنگائی پاور کی کے الیکٹرک کی فروخت کے لیے اب راج گروپ کے ساتھ تو یہ جناب امین راجپوت صاحب میں یہ نے لگا دیا جاتا ہے اس وقت نونلی کی حکومت لگا دیتی ہے پھر اٹھا کے ایم ڈی پھر جا کے اب دو ہزار بیس میں چونکہ پھر سے کے الیکٹرک کی فروخت کی بات چل رہی ہے شنگائی پاور کے ساتھ تو شنگائی پاور جو ہے اس کی طرف سے ایک بڑی واضح پہلی شرط رکھی گئی ہے کہ جو کہ الیکٹرک کے جو آؤٹسٹینڈنگز ہوں گے جو اس کی اماؤنٹ آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ تقریباً ایک سو بتیس ارب سے زائد کی اماؤنٹ بنتی ہے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لائیبیلٹیز جو ہوں گی کہ الیکٹرک کی انہیں اون نہیں کریں گے ویڈاوٹ لائیبیلٹیز اگر یہ کمپنی بیچی جاتی ہے تو ہم اس کمپنی کو لے لیں گے تو اس لیے اب دوبارہ سے لایا گیا ہے امین راجپوت صاحب کو ایس ایس جی سی ایل میں ریپورٹ کے اندر بھی ہچہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ کے الیکٹرک کے مفادات کو تحفظ فرام کر سکتے ہیں شاید اسی لیے لائے گیا میرا سوال بھی یہی ہے اس پلیٹ فارم سے کہ آیا اسی مقصد کے لیے لگایا جا رہا ہے امین راجپوت صاحب کو ہان صاحب بڑے انٹرسٹینے کے لگایا جائے اب میں ایک کنیکشن آپ کے سامنے اور رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے جی امران حان صاحب کیوں رکھیں گے امران حان صاحب کیوں جس بندے کو دوہزار انیس جنوری میں فارق کرتے ہیں میس مینجمنٹ کی وجہ سے بری کار کردگی کے وجہ سے اٹھا دیتے ہیں کہ کیس بہران آیا یہ بندہ ذمہ داد تھا نائلی کی وجہ سے آپ اٹھاتے ہیں اسی شخص کو آپ آ کے اگلے سال ہی پھر کے الیکٹرک پر پانچ مئی کو لگا دیتے ہیں تو اس کی ایک بڑی حاصف وجہ ہے یہ جو ریپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایف آئے کی ریپورٹ اس ریپورٹ کے اندر امران حان صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے ان کا جو ابراج گروپ کے مالک ہیں عارف نکوی جو اون کرتے ہیں کے الیکٹرک کو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کا پس میں کنیکشن کیا ہے تو یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ کے الیکٹرک has کے الیکٹرک has been involved in illegal and unauthorized gas consumption being private entity without any gas sale agreement یہ تو gas sale agreement کے بارے سے آ گیا this is mandatory requirement for supply and consumption of gas یہ ضروری تھا gas کی supply اور consumption کے لیے اب عارف نکوی صاحب جو ہیں اونر اور فاؤنڈر آپ ابراج گروپ who has recently been arrested in UK ابراج گروپ کے مالک اور فاؤنڈر جو ہیں جناب عارف نکوی صاحب یہ recently برطانیہ میں گرفتار ہوئے ہیں کیونکہ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا یو ایس امریکی انویسٹرز کے ساتھ اور sources نے بتایا ہے اس report کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں جن میں عمران حان صاحب بھی شامل ہیں وزیراعظم عمران حان صاحب شامل ہے ان کے دور حکومت میں یہ report آئی ہے پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ایف آئیہ کی یہ report آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران حان صاحب کا نام لکھا گیا باقی کسی اور پولیٹیشن کا نام نہیں لکھا گیا عمران حان صاحب کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں اور یہ بھی آپ نے بالکل سنا ہوگا بڑی مشہور یہ حبر ہے کہ جب عارف نکوی کو گلینڈ میں پکڑا گیا تو ان سے جب پوچھا گیا کسی کا نمبر دیں دوست کا تو انہوں نے عمران حان صاحب کا پرسنل موبائل نمبر دیا تھا رابطے کے لیے اب یہ یہاں سے آپ کو connection کا اندازہ ہو سکتا ہے پھر اس report کے اندر FIA کی report میں لکھا ہے سرکاری report میں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سرکاری report کہہ رہی ہے کہ عارف نکوی is not only a close friend of پی ایم عمران حان کہ عارف نکوی صرف عمران حان صاحب کا ایک قریبی دوست نہیں بلکہ he has major source he is major source of PTI's foreign funding during the last election پچھلے election میں 2018 کے election میں عارف نکوی جو تحریک انصاف کی foreign funding تھی اس کا ایک major source تھا اور بڑا source تھا اس foreign funding کا یہ ایک لنک establish ہو گیا اس report کے اندر کہ خان صاحب کے کیا interest ہیں اور ان کا کیا لینا دینا ہے عارف نکوی صاحب کے ساتھ تو یہ اس وقت ہو رہا ہے ناظرین کہ پچھلی جو حکومتیں تھیں people's party نے بھی غلط کیا مشرف پروید مشرف کے دور حکومت میں بھی جو ہوا سب غلط ہوا اور نون دیگ نے بھی ان چیزوں کو نوٹس نہیں کیا وہاں پر بھی یہ گھرک دندہ چلتا رہا اور اب تحریک انصاف کی حکومت صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی یہ کتنی صاف اور شفاف چل رہی ہے یہ سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں کہ عارف نکوی صاحب عمران حان صاحب کے قریبی دوست ہیں ایف آئیے کی ریپورٹ کہہ رہی ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس وقت اب سکیم کیا ہے گیم یہ ہے کہ جس طرح میں نے بات کی شنگائے پاور کو بیچا جانا ہے کہ الیکٹرک کو فروخت کرنا ہے شنگائے پاور کو اور شنگائے پاور کی طرف سے بنیادی شرط یہ رکھی گئی ہے ڈیل کے لیے کہ وہ کہ الیکٹرک کسی قسم کے کوئی بھی جو لائیبلٹیز ہیں ان پر جو قابل جو واجب لازار رقم ہے وہ لائیبلٹیز اپنے سر نہیں لیں گے وہ لائیبلٹیز کلیر کرے گی کہ الیکٹرک تو تب جا کے وہ شنگائے پاور کی الیکٹرک کو خریدے گی تو اس لیے اب عمران حان صاحب کے جو الیکشن کے اندر ایک میجر جو بڑے پارٹی فنڈنگ میں جن کا کردار تھا عارف نقوی صاحب سپانسر تھے اس حکومت کے پیسے اب انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں کہیں یہ کیا جا رہا کہ آپ کی سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس وقت جو جو میں نے بات بھی کی کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ اس اس جی سی کے جو بلز ہیں بقایجات ہیں یہ حکومت اپنے خاتے میں لے لے اور ظاہرہ یہ تو رہنا پڑے گا کوئی اگریمنٹ جب ایگزیسٹ نہیں کرتا تو پھر گورنمنٹ کو اپنے ساری یہ چیزیں ساری لینی پڑیں گی ذمہ دار پچھلے بھی ہیں یہ بھی ہیں اور اور کسی طرح سے ایک سو بتی سرب کا فائدہ پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے اب راج گروپ کو کے الیکٹرک کو عارف نقبی کو فائدہ پہنچانے کی برہراس خان صاحب کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ تحریک انصاف نے تو شفافیت کے حوالے سے بڑے دعوے کیے تھے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر خان صاحب کی کریڈیبلیٹی پہ ان کی سیاسی ساکھ پر یہ بہت بڑا سوال ہوگا کچھ دیکھر بھی اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ میں کسی اپنے اگلے وی لاغ میں شیئر کروں گا کہ پنجاب کے اندر تبدیلی کے حوالے سے آج کل بڑی کوششیں شروع ہو چکی ہیں ورک شروع ہو چکا ہے اور ملاقاتیں بازابتہ آج کل عمران حان صاحب نے پنجاب کے وزراء کے ساتھ شروع کر دی ہے کون ہو سکتا ہے اگلا پنجاب کا ممکنہ وزیراعلا اور تبدیلی کیسے آ سکتی ہے سٹوری پہ میں کام کر رہا ہوں اپنے اگلے وی لاغ میں آپ کے ساتھ یہ تمام ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا پھر وقت کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ